اسلام علیکم دوستو سواگت ہے آپ سبدا میران فقیر نادی نگری چینل وچ دوستو آج میں آپ سب لی خواجہ خیجر جیدہ خواجہ پیر جیدہ ایک بہت ہی طاقتور کلمہ لے کے حاضر ہوں یہاں دوستو اس کلمہ نالتسین جل بنا سک دیا بہت ہی طاقتور بہت ہی شکتی شلی ہپارٹ ہے اس نالتسین جکر جل ابھی منترد کروں گے تھا وہ بھی بہت ہی شکتی شلی ہو جاوے گا جس کے سنو بھی تسی او جل پین نو دموں گے اس دے سارے دکھ دور ہو جانگے جیڑی بھی اس دے کوئی اوپری شایع ہوئے گی کوئی پود پرید لگا ہوئے گا وہ بھی لات جاوے گا جکر شریر وچ کوئی بیماری ہوئے گی پر اس بیماری دا پتا نالگ دا ہوئے گا کیونکہ کئی دفعہ حیدہ ہوں دیا کہ بندے نو اپنے اپنوں ادھا محسوس ہوں دا رہن دا کہ میں بیمار رہا پر جی کر آپ کوئی ریپورٹ کروں دیا میڈیکل جانچ کروں دیا اس بچ کچھ نہیں ہوا دا پر پھر بھی انسان نو اپنے اپنے اپنوں بیمار بیمار فیل ہوں دا رہن دایا سو ایس جل نو پین دے نال اس دا اوی دکھ دور ہو جاوے گا دوستو جی کرتو سین اس جل دا اپنے کار ودچ پورے سارے کمریاں وچ کردے اندر وہاں چکتا دھگو گی تھا کردے بچوں نیکٹی بٹی بری اورجہ ختم ہوئے گی جکر کسے پوت پر دعواز ہوئے گا تو ہڈے کر بچ او بھی پچ جاوے گا دوستو کسے بھی ویر وارتوں تسی اس پاٹھ دا اس کلمے دا جاب شروع کرنا ہے پاٹھ تسی شام دے ٹائم یعنی کہ سورج شپن تو بعد ہی کرنا ہے ویر وارنو تسی پاٹھ کرنا تو بہلا نیاز تیار کرنیاں دسی کیوں وچ نیاز بنونیاں جیسے وچ لونگ الائچی مٹھی سانف سوگی ٹھوٹھی پونیاں سات پتا سے رکھنیاں اتے کوئی بھی کسے بھی ترہ دی مٹھائی رکھ سکتے ہیں توف اگر وطیج گونیاں خواجہ بیر جی دا نام لے کے انہ دا چڑاگ روشن کرنایاں اتے نیاز دا پوگل بونایاں ایک امتوسین پانچ ویر وار تک کرنایاں تیجیڑا میں توانوں کلمہ دسانگا اس کلمہ دعجاب صرف تسی گیارہ دن تک ہی کرنایاں گیارہ دن اس کلمہ دعجاب کرن دنال ہی تو ہاڑا ایک کلمہ صد ہو جاوے گا پھر اس تو بعد تسی جل بنان دے یوگ ہو جاؤں گے جل پڑ کے دین دے قابل ہو جاؤں گے ہر روز پانچ مالہ دھا جاب کرنایاں بہت ہی چوڑا جا آتے سوکھا ایک کلمہیاں پر اس دی طاقت اس دی شکتی بہت ہی وڈی ہے دوستو ہن میں آپ سب نوں ایک کلمہ دسان جاری ہاں ہاں آپ سب نے اس کلمہ نوں چنگی طرح تیانہ لسن کے نوٹ کر لینا ہے ایک کلمہ تھوڑے سارے دی فون دی سکرین تے بھی لکھا ہویا دکھائی دی جاوے گا خواجہ خجر جندہ پیر سب ملائکہ سب جاگیر مدد میری پنج پیر وار تیری دستگیر کوڑے پر تد چڑو میرا کم شطابی جلدی کرو قادر اللہ اسم فقیر بسم اللہ رحمان الرحیم سو دوستو اے ہے کلمہ سرکار دادا خواجہ پیر جیدہ میں اس کلمہ نوں ایک بار پھر بول دن دا ہاں آپ سب نے ایک بار پھر تو اس کلمہ نوں چنگی طرح تیانہ لسن لنا ہے خواجہ خجر جندہ پیر سب ملائکہ سب جاگیر مدد میری پنج پیر وار تیری دستگیر کوڑے پر تد چڑو میرا کم شطابی جلدی کرو قادر اللہ اسم فقیر بسم اللہ رحمان الرحیم دوستو جتے تسی کروچ بیٹھ کے ہر روز توبتی جگون دیاں پوجہ پاٹ کر دیاں اتھے بیٹھ کے ہی تسی اس کلمہ دعجاب کرنا ہے پھر تسی جسے بھی لے منتر صد ہو جاوے ایک کلمہ صد ہو جاوے اسنو ورطن لی تسی اس دو پریو کرن لی جل براؤن لی تسی ایک صاف گلاس بچ صاف جل لینا ہے پانی لینا ہے اوز جل ہوتے تسی ایک سو اکی بار اس منتر نو پڑھ کے دم کرنا ہے ایک سو اکی بار ہی تسی منتر پڑھنا ہے اتھے ایک سو اکی بار ہی تسی اوز جلتے فوق مارنی ہے پھر اس تو بعد تسی اوز جل نو کسے نو دیے سکتے ہیں کسے دوکھ دور کرن لی اوز جل نو کسے نو دیتا جا سکتا ہے یا پھر کاروچ بھی تسی اوز جل نو برت سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا پی سکتے ہیں نہون والے پانی بچ بھی اوز جل نوپا کے تسی نہا سکتے ہیں اتے کردے اندر باہر شٹا دے سکتے ہیں اس طرح تو ہڑے بہت سارے دکھ دور ہو جانگے کردے بچ سرگی ہوئے گی ترقی ہوئے گی خواجہ پیر جی دی رحمت ہوئے گی مہر ہوئے گی انشاءاللہ خواجہ پیر جی تو ہڑے دے رحمتہ دی برسات کرنگے سو دوستو جے کر تسی ساڑے اس چینل تر نوے ہوتا چینل نو سبسکرائب ضرور کرنا بیل لائکن تے پریس کر کے آل تے کلک کرنا تا جو آپ سب ان ساڑی ہر ایک ویڈیو دی نوٹفکیشن سب تو پہلا مل سکے اس ویڈیو نو لائک ضرور کرنا کمنٹ باکس پر جی پیراندی ضرور لکھنا اسے ترازے قلب منتربار دعا فریاد عمل اوزی فے آپ سب لیلہ کے حاضر ہنتے رہاں گے سو مل دے ہاں اگلی ویڈیو دی وچھے جے پیراندی